اسلام علیکم آپ سب کو میرے چینل پہ ویلکم حشامدید آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ اپنے کچن میں ایزیلی شلجم کے پتے اگا سکتے ہیں شلجم کھانے کے تو بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ شلجم کے پتوں کے اندر بہت ہی زیادہ ویٹامنز ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کے لیے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں شلجم کے پتے جو ہوتے ہیں یہ آپ کے کلسٹرول کو کنٹرول کرتے ہیں کینسر سے بچاتے ہیں آنکھوں کے لیے بہت اچھے ہیں ہڈیوں کے لیے بہت اچھے ہیں آپ کے دانتوں کو مضبوط کرتے ہیں آپ کی سکن کو گلوئنگ بناتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر فائدے ہی فائدے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب ہم لوگ ان کو لے کے آتے ہیں شلجم لینے جاتے ہیں تو ان کے اوپر پتے نہیں ہوتے ان کے تو میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے آپ ایزیلی ان کو اپنے کچن میں گرو کر سکتے ہیں انہی شلجم کے اوپر والے کراؤن کے ساتھ تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے یہ جو شلجم ہے جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ان کے اوپر والا کراؤن آپ نے اتار کے پھینکنا نہیں ہے اس کو آپ سنبھال لیں اور جس پیکنگ میں یہ آئے ہیں دیکھیں میں نے اسی پیکنگ کے اندر کوکو پیٹ بچھائی ہے نیچے اور پورے پیکنگ میں میں نے ایسے کوکو پیٹ بچھا دی اگر آپ کے پاس کوکو پیٹ نہیں ہے تو آپ نارمل سوائل سے بھی کر سکتے ہیں ایسے یا آپ نے زمین میں گملے میں کسی جگہ پہ بھی آپ ان کو لگا سکتے ہیں اوپر تھوڑا سا میں نے شاور کیا ہے پانی کا اور اس کو کوکو پیٹ کو گیلا کیا ہے اور آپ اس کے اوپر میں یہ کراؤن رکھ رہی ہوں اور یہ دیکھیں سارے کراؤن میں نے اس کے اوپر رکھ دی ہیں میں اتنے ہی لے کے آئی تھی اور میں ابھی اتنے ہی اگا رہی ہوں آپ جب جتنے بھی آپ کے پاس ہوں تو آپ ان کو ایسے ہی اگا لیں تو آپ اوپر سے تھوڑا سا پانی کا شاور کی ہے اور پھر آپ نے اس کو ایک پلاسٹک بیک کے اندر ڈال کے کسی بھی جگہ کے اوپر آپ اس کو رکھتے اور اب آپ کو میں تین دن بعد کا ریزرڈ دکھاتی ہوں کہ تین دن کے اندر ہی دیکھیں کتنی اچھی اس کی گروت شروع ہو گی ہے یہ دیکھیں یہ تین دن کے بعد اس کی گروت ذرا دیکھیں اور ابھی بھی اگر میں ان کو توڑ کے کھا لوں گی تو پھر یہ نیچے سے دوبارہ سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں وقت ہی ایزی ہے یہ کام یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سے ہیلتی سے یہ پتے نکلنا شروع ہو گئے ہیں تو آج میں ان کے اوپر یہ جو کرون ہے ان کو میں کور کروں گی مٹی کے ساتھ کیونکہ ابھی دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی روٹس بھی ان کے نکلنا شروع ہو گئی ہیں تو پھر بھی میں ان کے اوپر یہ کوکوپی ڈال کے ان کو فل کور کر دوں گی اور اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا پانی شاور کروں گی اور دوبارہ سے اس کو کور کر کے رکھ دوں گی اور یہ دیکھیں یہ پورے خفتے کا یہ ریزلٹ ہے یہ خفتے بعد دیکھیں کتنے اچھے لشکرین اور کتنے خوبصورت سے یہ پتے اس کے نکل آئے ہیں ابھی بھی آپ جو لمبے لمبے پتے آپ ان کو توڑ کے کھا سکتے ہیں سلات بنا کے کھا لیں سلات کے اندر کھا لیں ایسے ہی کھا لیں آملیٹ کے اندر کھا لیں آلو کی برجی بناتے وقت ان کو اندر ڈال لیں تو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سے اس کے روٹس بھی نکل آئی ہیں اور آج میں ان کو پھر سیپریٹلی یعنی پاٹ کے اندر یعنی کہ ایک ایک پاٹ کے اندر میں ایک ایک شلجم لگا دوں گی اور میں جب بھی شلجم لے کے آتی ہوں بلکہ میں لاتی سی لی ہوں کہ میں یہ ان کے پتے بنا سکیں اور ان کو استعمال کر سکوں تو آپ بھی جب بھی لے کے آئیں تو آپ ضرور ایسے ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا اور یہ پتے بہت ہی فائدہ مند ہیں بہت ہی ان کے اندر ویٹامین ہیں آپ ضرور ان کو کھایا کریں اگر آپ کو پتوں والے شلجم مل جاتے ہیں تو آپ وہ بھی لے کے ایسے ہی استعمال کریں جیسے آپ کا دل چاہے آپ ان کو کھائیں کھانے میں بھی مزے کے ہوتے ہیں کوئی ایسے ان کا برا ٹیسٹ نہیں ہوتا یہاں پہ تو ہر سیزر میں ہم لوگوں مل چاہتے ہیں لیکن پتوں کے بغیر ہی ہوتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئے تو پلیس لائک اور شیئر کر دیجئے گا دعاوں میں یاد دکھئے گا تھینکس و ووچنگ اللہ حافظ